عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ سے بہت عرصے بعد all about پاکستان جاگ کراچی کے ساتھ مقاتب ہوں آج میرے مہمان ایک دفعہ پھر متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما اور رکن رابطہ کمیٹی سابق صبائی ایم پی اور وزیر نصار پھمر صاحب ہیں آج 23rd فیبرری ہے اور آج سے ایک دروس پہلے یعنی 22 فروری کو ان کے اوپر قائم کیے گئے حالیہ مقدمات میں سے ہماری موزز ہائی کورٹ سندھ نے ان کو بائزت بری کیا اسلام علیکم نصار بھائی پہلے تو آپ کو اس کیس سے بائزت بری ہونے پہ ہماری طرف سے اور اہل شہر کی طرف سے تمام حق پرستوں کی طرف سے بہت ساری مبارک بات اور تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ مقدمہ تھا کیا آپ پہ کس لیے بنایا گیا کیا واضح جوہات تھی اور آپ بائزت کیسے بری ہو گئے اس وقت پہ بھی سب سے پہلے تو میں جاگ کے تمام ساتھیوں کا ممبران کا شکریہ دا کرتا ہوں چودہ آگست دوہزار بائیس کو یوم تشکر کے نام سے ہم بنا رہے تھے شکر ہے کہ ہم نے آزادی حاصل کی ہے عنوان یہی تھا کہ یہ ہمیں تشکر شکریہ کا شکر الحمدللہ کہ ہم نے آزادی حاصل کی کن سے آزادی حاصل کی کس وجہ سے حاصل کی جہاں آکے ہم قید ہو گئے چودہ آگست کو جو ہے انہوں نے ہمیں جو ہے قید کر دیا شکریہ شکریہ کا بھی دن منع نے نہیں دیا سبب یہ تھا کہ الطاف حسین بھائی کی تصویر کم لے آئے اب جنہوں نے جو ہے ہمیں جینے کا راستہ سکھایا ملک کی عزت اور احترام کا طریقہ کار سکھایا اس کی تصویر کے بغیر ہم تو ادھورے تھے یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ الطاف حسین صاحب جو کہ برطانیہ میں ایک عرصے سے مقیم ہیں تو انہوں نے کیا وہاں سے کوئی آپ کو چودہ اگست منانے کے لیے ہدایات دی تھے کہ چودہ اگست اس طرح مناؤ اور میری تصویر لے کے جا اور یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ جو مقدمہ قائم ہو تو الطاف حسین صاحب کی تصویر کے آپ خود لے کے گئے تھے یا لوگ لے کے آئے تھے چودہ اگست کو ہمیشہ جو ہے ہم مناتے ہیں کیونکہ آزادی آزادی سے بڑھ کے کوئی نعمت ہی نہیں ہے اور چودہ اگست کو جیسے ہم نے پریس کلب پہ جمع ہوئے تو عوام یہاں کراچی کی قائد تاریخ الطاف حسین بھائی کی تصویر بھی لے کے آئے اور بینرز بھی تھے ان بینروں پہ بھی یہی لکھا ہوا تھا کہ پاکستان بنایا ہے پاکستان بچائیں گے لیکن پولیس نے جو ہے ہمیں گرفتار کر کے اور جوڈیشل ماجسٹیٹ کے آگے پیش کر دیا ساؤتھ کے جوڈیشل ماجسٹیٹ شاہ محمد امین راشدی صاحب چھے بہینے آٹھ دن ہمارا کیس سنا اور اس کے بعد جو ہے باعزت بھری کر دیا تو اس میں جو دورانے جب کیس کی سامات ہو رہی تھی تو آپ کا کیس پہ آپ کے خلاف کس نے کیس کیا تھا مطلب کوئی مدعی تھا یا ریاست پاکستان نے کیس کر دیا تھا یہ میں جاننا چاہوں گا مثلا مدعیت افسوس تو اسی بات کا ہے کہ کسی کو اعتراض ہی نہیں تھا مدعیت بھی جو ہے گورنمنٹ کی جانب سے ہوئی پولیس ڈپارٹمنٹ مدعی بنی انہوں نے یہ تاثر دیا کہ یہ شر انگیزی پھیلا رہے تھے تو وہاں پہ موزد ہمارے عدالت کے جو ماجسٹریٹ صاحب تھے راجدی صاحب انہوں نے استفسار نہیں کیا کہ بھئی پاکستان کا دن منانے آئے ہیں قومی دن منانے جا رہے ہیں ایک جانب پاکستان کے قومی دن کے موقع پہ اندرون سن میں ایک قوم پرز جماعت سندو دیش کے بھی نعرے لگاتے ہیں ہم نے دیکھا اور ہم نے وہاں پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بے بز بھی دیکھا تو آپ لوگ انہیں ایسے کوئی نعرے وغیرہ تو نہیں لگا دیئے تھے وہاں پہ نہیں ایسا کوئی بھی ہم نے نعرہ نہیں لگایا تھا تو جوڈیشل ماجسٹیٹ نے یہی پوچھا کہ آپ لوگ مدعی بنے ہو گورنمنٹ تو وہاں پر پبلک ہوتی ہے تو پبلک کو کیوں نہیں گواہ بنایا ہے آپ کی فریاد ہے کہ یہ انتشار پھیلا رہے تو ہم کیسے سمجھیں کہ یہ انتشار ناظرین کو بتائیں ایسی کیا وجوہاتی جو اتنا مقدمہ بن گیا اور اس کے بعد پولیس ٹیشن سے فارق کر دیا تھا یا جواز کے بعد ریمان لیا ریمان لینے کے بعد آپ کی کسٹڈی ہوئی جیل کسٹڈی ہوئی اور آپ کے علاوہ اور وہاں پہ کتنے مرد و خواتین بچے بزرگ تھے جن پہ مقدمہ بنا ٹوٹل سترہ لوگوں پہ مقدمہ بنا ریاست کی مدیت میں ریاست کی مدیت میں سترہ لوگوں کے اوپر مقدمہ بنا اور ماجسٹ صاحب نے بھی اسی چیز پر اور ہمارے وقیل عمر حسیب پہمار نے بھی بہت زیادہ ان پہ جرہ کی کہ ریاست تو یہاں پر مدی بنی ہے لیکن پبلک پلیس ہے وہاں پر پرائیویٹ لوگوں کو کیوں نہیں آپ نے جو ہے گواہ بنایا ہے ان کی کیوں نہیں جو ہے گواہ یہ کہ واقعی یہ جو ہے انتشار پھیلا رہے تھے یہ تو یوم تشکر منا رہے تھے دن بھی ایسا بڑا دن تھا آئندہ اگر ہم ناظرین بھی جاننا چاہیں گے ناظر بھئی آئندہ اگر آنے والے وقتوں میں بھی چودہ اگرس آئے گی ابھی تئیس مارچ بھی آئے گا تو ایسا پھر کوئی ارادہ رکھتے ہیں جو ہمیں شکر بنانے کا یا ایسا خوشی قدر بنانے کا پھر کوئی ایف آئی آر ہو جائے گی ہمیں اس ایف آئی آر سے کوئی غرض نہیں ہے آزادی جیسی کوئی نعمت نہیں ہے اس آزادی کو ہم منائیں گے بار بار منائیں گے دا وزین کے نام سے ہی بنائیں گے یقیناً ان کے نام سے ہی بنائیں گے انہوں نے ہی ہمیں درس دیا کہ وطن کی مٹی کا خیال کرو وطن سے ہی سب کچھ بنتا ہے اور آپ کا اور ہماری شناخت بھی جو اس وطن سے ہے اچھا ایک بڑی آپ سے میں نے کبھی نہیں پوچھا لیکن پوچھنا حق بنتا ہے اور لوگ بھی جاننا چاہیں گے کہ ایم کیو ایم جس کو یہاں پہ کام کرنے کی اجازت دی دی گئی ہے ایم کیو ایم پاکستان جو بہدرباد مرکاز ہے تمام ایم کیو ایم کے وہ دھڑے جس میں دوسری جماعتیں تھیں جو ایم کیو ایم کو دفن کرنے آئیں تھی وہ جماعتیں بھی ایک ہو گئیں بڑے بڑے لوگ میڈیا پہ وہ سب ایک ہو گئے اس کے بعد بھی ان کا الیکشن میں حال برا ہے کہ بلدیاتی بھی چھوڑ کے چلے گئے پھر زمنی اندخابات سے بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ان کو بھی تو چاہیے کہ آپ کیا ساتھ دیں یا وہ کسی اور ایم کیوم ہے آپ کی کوئی اور ایم کیوم ہے کیا معاملہ ہے لوگ بڑے پریشان ہیں کون سی ایم کیوم صحیح ایم کیوم چل لیے مثلا یہ ہے قبضہ گروپ ہے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ایم کیوم الطاف حسین کا نام ہے اور الطاف حسین ہی ایم کیوم ہے اور ہم سب اسی کے ہی فالوار ہیں یہ بھی اسی کے ہی فالوار تھے مجھے خود اس چیز کا افسوس ہے کہ کون ان پر بھروسہ کرے گا جس کو روحانی باپ کہتے تھے جی بلکل آج جو ہے وہ قابض ہو گئے اور روحانی باپ کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارا باپ نہیں ہے نصار بھئی میں تھوڑی سی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمیں تو ہماری اممہ نے بتا دی تھا کہ اببہ تمہارے یہ ہے ہم کا نام ہے عبدالوحاب ہم نے کسی بھی سیاسی جماعت کے قائد کو اپنا قائد ضرور مانا ہوگا لیڈر مانا اپنا سربراہ ماننا مانتے ہوں گے یا مانیں گے ہم نے کبھی باپ نہیں مانا یہاں پہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ اپنا باپ مان کے باپ کوئی گھر سے نہیں نکال دی یہ کیا معاملہ ہو اس کی کیا وجوہات ہیں عوام بہت پریشان ہے کیونکہ اب عوام کس طرف جا کے دیکھے یہ بولتے ہیں وہ غلط وہ بولتے ہیں یہ غلط اب سب ملکے بولتے ہیں ہم صحیح اور سب غلط کچھ واضح جواب چاہیے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں غلط اور درست کا فیصلہ تو پبلک ہی کرے گی وہ تو ہو رہا ہے ٹھیک ہے نی روز ہو رہا ہے بلدیاتی الیکشن یا اس سے نیشنل اسیمبلی کی بائی الیکشن ہوئی قائد تحریک الطاف حسین بھائی انہیں بائی کارٹ کا اعلان کیا اور ریزلٹ سامنے آ گیا اس بلدیاتی الیکشن میں بھی انہوں نے یہ کاؤنٹنگ کروائی ہے کہ دس گیارہ پرسنٹ ووٹ کاسٹ ہوا ہے نہیں اتنے نہیں میری نالج کے مطابق سات پرسنٹ سے زیادہ جو ہے ووٹ کاسٹ ہی نہیں ٹھیکن چلو بھے سات پرسنٹ اضافی کر دیتا ہوں اصولاً تو یہی ہونا چاہیے کہ اس الیکشن کو ختم کر کے الیکشن دوبارہ کروایا جائے اگر دوبارہ ہو جاتے ہیں تو کیا آپ کی ایمکیو ایم جو آپ کہتے ہیں اصلی ایمکیو ایم الداف حسین صاحب والی ایمکیو ایم کیا وہ اس میں حصہ لے گی دیکھیں کہ ہمیں ہماری تنظیم پر ہماری تحریک پر ہماری پارٹی پر ہمارے فلیگ پر ہمارے مونوگرام پر جس پہ ہم الیکشن لڑتے ہیں ان پہ ان کا قبضہ کیا ہوا ہے حسین بھائی کی تقریر اور تحریر پر پابندی ہٹائی جائے اور اس کے بعد ہم چیلنج کریں گے الیکشن کمیشن میں کہ یہ پارٹی ہے کس کی اچھا یہ بتائیں جو آپ نے پیٹیشن لگائی تھی الداف حسین صاحب کی تقریر تحریر اور تصفیر پر پابندی ہٹانے کے لیے کیا اس کی ایک بھی کامیاب سماعت ہو سکی آج تک جو ہے وہ ہوئی نہیں ہے اب ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی اٹھائیس تاریخ کو امید ہے ہم جائیں گے کیا عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں ہم عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کریں گے اور عدالتوں کا دروازہ کھٹکائیں گے اس سے زیادہ اوپر بھی عدالتیں ہیں ہم ان عدالتوں میں آپ کو یقین ہے کہ دوبارہ آپ عدالت تک پہنچ پائیں گے کل کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے میرا ضمیر مطمئن ہے میں مطمئن ہوں کہ میں نے اپلیکیشن دی ہے میں نے درخواست دی ہے کہ میری فریاد سنی جائے اور عدالتیں یقینا سنیں گی اچھا ہے نصار بھئی وہاں پہ آپ نے دیکھ کے پیغام دینا ہے جو لوگ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں اکثر لوگ اس پہ جا کے کومنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی نصار صاحب کے غبارت ہوا نکل گئی ہے غائب ہو گئے ہیں اب کوئی پیٹیشن پیٹیشن نہیں ہے اکثر لوگوں نے یہ تاثر دیا ہے آپ کے جماعت دوسری جو آپ کہہ رہے ہیں خبزہ گیر کہ وہ کوئی پیٹیشن اب نہیں ہے پیٹیشن واپس لے لیے ذرا ناظرین کے لیے ایک بتا دیں کہ پیٹیشن کس نمبر کس نام سے کب ہے کہاں کھڑی ہوئی ہے وکیل کون ہے کب پیش ہونے آ رہے ہیں ہماری پیٹیشن کا نمبر ہے فور ڈبل نائن سیون سندھ ہائی کورٹ میں ہماری پیٹیشن لگی ہوئی ہے اور ہمارا وکیل جو ہے خالد ممتاز صاحب ہیں اب تک وہیں ہیں اب تک وہیں ہیں اور اٹھائیس فروری کو یہ کیس سنا جائے گا اور میں آپ کو بتا دوں اور پبلک کو بھی بتا دوں کہ اگر کوئی کیسہ کہتا ہے کہ نصار خاموش ہو گیا دعویٰ سے میں کہتا ہوں نصار تو اکیلا ہی نکلا ہے لاکھوں لوگ تیار ہیں اسی ہی تقریر اور تحریر کو بحال کرانے کے لیے جس کی مثال میں آپ کو دے دوں کہ اسلامباد میں بھی داخل ہو گئی ہے کراچی میں آفتاب بقائی صاحب ہیں ہم نہیں جانتے ہیں انہیں لیکن انہوں نے جو ہے یہ داخل کیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ تیار ہیں اگر آج بھی اس چیز سے کوئی مطمئن ہونا چاہتا ہے کہ صرف نصار ہے وہ بھی چھپ گیا ہے تو ایسا نہیں ہے یہ ان کا اپنا خیال ہے کہ یہ کوئی بھی داخل نہیں کرے گا الطاف حسین اکیلا ہے الطاف حسین تو دلوں پہ راج کرتا ہے وہ تو دلوں کی دھڑکن ہے اسی کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے اور الطاف حسین ہی لوگوں کی دلوں پر حکمرانی کرتا ہے لوگ اسی لیے ہی الیکشنوں کا بائیکارڈ کرتے ہیں نہیں اگر محبت ہوتی تو کراچی کی اتنی آبادی اور پورے پاکستان میں سب سے زیادہ لیٹریسی ریشو جو ہے وہ کراچی میں ہے ووٹ کی اہمیت کو کراچی کے لوگ سمجھتے ہیں تو بائیکارڈ سیدھا سیدھا بتا دیتا ہے اب اس نے یہ جو انزمام ہوا ان کا سب ہی جمع ہوئے انہوں نے اپنی سپیچز میں کہا کہ ہماری اپنی سیٹیں تھی یہ ہمارا شہر ہے ہمارے باپ کا شہر ہے تو ان کا باپ ہے کون بتائیں تو سے ان کا باپ ہے کون پہلے بتایا تھا کہ باپ ہمارا روحانی الطاف حسین ہے اب باپ کا ہی کوئی پتا نہیں ہے جب باپ کا پتا نہیں ہے تو شہر کا کیسے جو تمہیں پتا ہوگا اس لیے انہوں نے درگزر کیا ہے کہ الیکشن نہیں لڑیں گے دعویٰ کیا تھا کہ ہم الیکشن لڑیں گے یہ جو کراچی کی چودہ سیٹیں گئی ہیں ہم سے وہ واپس ملیں گی کون دے گا کس سے لے رہے ہو پبلک سے یا اور کسی سے جس کا نام زبان پہ آنے میں تمہیں شرم آتی ہے تو کھل کے بولو وہ ایسا نہیں ہے جن کے لیے تم کہتے ہو ان کا نام بھی خراب کرتے ہو وہ کسی کے فریق نہیں ہے اب وہ زمانہ گیا اب زمانہ سچ اور حق کا ہے پبلک الطاف حسین بھائی کے ساتھ ہے آج بھی میں دعویٰ سے کہتا ہوں اگر الطاف حسین بھائی کے پرچم تلے اور انتخابی نشان پتنگ کے الیکشن میں لڑوایا جائے عام آدمی کو لڑوایا جائے کوئی پاپولر شخصیت نہ ہو تو میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ووٹوں کی پرسنٹیج جو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ ہوگی باقی دوسروں کو بھی تو ووٹ ملیں گے اچھا نسار بھائی میں ایک بطور صحافی یا بطور عام آدمی ایک پولٹیکل ایک پولٹیکس کا شاگرد ہونے کے ناتے ایک سوال ایک رائے جو عام لوگوں میں باتیں کرتے ہیں گردش کر رہاتی ہے کہ الطاف حسین صاحب یہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ الطاف حسین صاحب بھائی ایم کیو ایم پتنگ پرچم میں نے دیا لے لو الطاف حسین اپنی جگہ کھڑے میں نئی جماعت بنا لیں نئی پارٹی بنا لیں نئے عددار اناؤنس کر دیں اس پہ کوئی کیس بھی نہیں ہوگا نئے طریقے سے الیکشن کمیشن میں ریجسٹر کروا لیں اگر اتنا ہی بڑا الطاف حسین صاحب اپنی حیثیت کا اور لوگ آپ لوگ ان کے کارکنان دعویٰ کرتے ہیں کہ سیونٹی پرسنٹ ہمارا حصہ ہے شیر ہے سیونٹی پرسنٹ پاکستان میں کسی کا بھی نہیں ہے یعنی عمران خان بھی مقبولیت کی حد کو بھی کر رہے ہیں تو ففٹی ون پرسنٹ ٹیج پہ آ رہے ہیں اور قائد آزم جناب محمد علی جنابی فورٹی ایٹ پرسنٹ تک مقبول تھے الطاف حسین صاحب کہتے ہیں سیونٹی پرسنٹ سندھ کے شہری علاقوں میں تو یہ وہ رائے آپ نے کبھی تھی آپ ایسی رائے آگے پہنچانا چاہیں گے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے دیکھیں کہ پرچم اور انتخابی نشان تب ہم تبدیل کریں جب ہمارا نہ ہون ہم اپنی چیز دوسروں کے حوالے کریں یہ کیسے ممکن ہے نہیں دیں گے دیں گے ہی نہیں کیسے دیں گے نہ ایسی کوئی نوبت آئے گی نہ ایسی نوبت پر ہم جائیں گے جو ہمارا انتخابی نشان پتنگ ہے جو پرچم تین کلروں کا ہے اس کی بھی ایک بہت بڑی معنی ہے اور لال کی کیا پرسنٹیج ہے ہرے کی کیا پرسنٹیج ہے اور صفیتی کی کیا پرسنٹیج ہے ہم یہی نظام چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسی طرح ہی صاف شفاف اور ستھرا صاف ستھرا انسان اس ملک میں رہے اور اس ملک کے نظام کو بھی ہم اتنا ہی وائٹ صاف شفاف بنانا چاہتے ہیں نظار بھئی یہ سب تو آپ کا ہو گیا کہ اس ملک کو شفاف بنائیں گے نظام بنائیں گے اور وہ بنتا بھی ہم نے دیکھا ماضی کی حکومتوں میں کہ جو صاحب چیخ چیخ کے بولتے تھے کہ میرے جیسے تو ہر خلی محلے میں لوگ ہیں میرا ویجن کچھ بھی نہیں ہے جو ویجن ہے میرے قائد کا ہے انہی کے کچھ عرصے بعد سوٹ فیش اپ ڈیٹ ہو گیا یا وہ ان کو آنکھیں کھل گئیں آنکھیں بند ہو گئیں انہوں نے ان پہ شراب نوشی کے اور غداری کے اور ملک دشمنی کے اس کے بعد پتہ نہیں قتل و غارت گری کے نہ جانے دنیا میں نمرود شداد فیرون پہ وہ ازام نہیں لگے جو لگ گئے ایسا ہی ہوا اس کے بعد اب آنے والے وقتوں میں کیونکہ الطاف حسین صاحب اس معاملے میں بڑے کمزور رہے ہیں یا بڑے وسیع خلبی کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں کہ ہمیشہ مافیاں ایکسپ کر کے آگے بڑھتے گئے باگے بڑھتے گئے آپ کیا سمجھتے ہیں دوبارہ اگر کوئی ایسی نوبت آئی کہ سب انزمام ہوئے اور الطاف حسین صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ہاں ملک کے وسیطر مفاد میں اور قوم کے وسیطر مفاد میں اور فلانا مفاد میں ڈھوان کا مفاد میں ماف کرو آگے بڑھو تو آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں دیکھیں کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہی تو ماف کرتا ہے کمزور کو ماف کرنے کی کیا جو ہے اس کی معافی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی ہے اگر الطاف حسین بھائی کو ماف کرتا ہے تو ہمیں کوئی بھی جو سے اعتراض اور اختلاف نہیں مذہبی بھی آپ لوگوں کے دل میں کسی کے لئے نفرت نہیں ہے کوئی نفرت رویوں کی وجہ سے ہے اور آج بھی ان کے ساتھ جو ہمارا نفرت کا رنجش کا جو سبب ہے وہ سبب الطاف حسین ہے باقی اور کوئی بھی ان سے کوئی ہمارے نہ دشمنی تھی اب رنجشیں بھی ہیں تو سبب الطاف حسین ہے کیونکہ انہوں نے جو غیر اخلاقی جملے استعمال کیے ہیں وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا اور بس وہ خون کی بات ہوتی ہے کہ ان کے خون میں کیا ہے اب میں اپنے الفاظ اور اپنی زبان میں خراب کروں ان کے لئے تو وہ مناسب نہیں ہے آج میں چاہوں گا کہ کھل کے بات ہو کیونکہ ایک بندے کو ایک سائیڈ ہو جانا چاہیے نا ابھی بھی آ کے بتاتے ہیں کہ مہاجر قوم اور بڑی دوسری بات آپ سے اور لینا چاہوں گا مہاجر پہ آ گیا ہمیں الطاف حسین نے مہاجر قومی مومنٹ شروع کی دی اور آپ سندھی سپیکنگ ہیں پور سے ہیں پور آپ کی ذات ہے اور سندھی بولنے والے اور آپ بنیادی کارکن متحدہ سے نہیں بنے مہاجر قومی مومنٹ سے بنے جو میری معلومات ہیں تو سندھی ہوتے ہوئے سندھی بولنے والے ہوتے ہوئے مہاجر نام کی تنظیم میں شمولیت کیسے لے لی اور پھر بھی آج الطاف حسین کے ساتھ اتنے وفادار ہو کے کھڑے ہوئے جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم شیشہ نئی فولاد ہیں اور مہاجر کی اولاد ہیں اور وہ آج سب اپنی سائٹ پکڑ کے بیٹھ گئے یہ کیا وجہ ہے آپ نے وہ تو بتا دیا کہ خون کی بات ہے لیکن وہ کیا انسپریشن تھی وہ کیا ایسا جذبہ تھا جو اتنی تکلیفیں اٹھا لیں بچوں کے پاس نوکری ہیں نہیں خدا پرینڈ کے گھر میں رہتے ہیں کس حال میں رہتے ہیں وہ ہم نے گھر میں دیکھ لیا کوئی دو دفعہ تین دفعہ شاید وزیر ایم اے ایم پی اے رہ چکے وزیر سبائی وزیر رہ چکے تو نظر بھائی ایش و آرام سے تو سب ہی زندگی حاصل گزارنا چاہتے ہیں اور آج کل کے لوگوں کا آگے بڑھنے کا اور دو دو جمع دو چار جمع چار سے بہت بڑا جو ہے اپنا رد بازل کرنے کا سب سے آسان راستہ سیاست رہ گیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ دو پٹیوں کی چپلوں میں آئے آج وہ ویگو پہ گھومتے ہیں جن کے گھر میں کھیمسی کی لائن کا پانی آتا تھا آج وہ منڈل وارٹروں کی بھتلوں سے نہاتے ہیں ہاتھ دھوتے ہیں تو یہ کون سا جذبہ تھا جو ایک سندھی بولنے والے نوجوان لڑکے کو اسی ذات کے ساتھ اٹیج کرتے ہوئے بڑھا پہ تک لے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام حق دینا شروع کیا تھا سب سے پہلی دعوت جو کی تھی وہ چالیس افراد کی تھی جن میں جو ہے وہ اپنے خاندان اور اپنے ہی قریبی لوگوں کو بولایا تھا جس میں ابو جہل نے انکار کیا تو یہ نظریہ جو ہے یہ زبانوں کی حدود تک محدود نہیں ہوتا الطاف حسین بھائی کو یہ مہاجر کہہ کے مہاجر تک محدود کیا ہوا ہے تو پیغام حق اپنے گھر سے انہوں نے شروع کیا الطاف حسین بھائی نے نائٹی ٹو میں ہمیں پیغام ملا کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی مہاجر قومی مومنٹ کو تبدیل کر کے متحدہ قومی مومنٹ میں جو ہے تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور اس میں تمام پاکستان میں رہنے والی قومیتوں اور مذاہب کے لوگوں کو شامل کرنا چاہتا ہے تو اس وجہ سے ہم متحدہ قومی مومنٹ میں شامل ہوئے نائٹی ٹو میں اور نائٹی سکس میں ملی ہے تھی لیکن چودہ آگست انیس سو با نوے کو اعلان ہونے والا تھا لیکن اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کہلے یا جو بھی ملک سے اس وقت وفادار نہیں تھے انہوں نے انیس جون انیس سو با نوے کو الطاف حسین بھائی کی مہاجر قومی مومنٹ کے خلاف آپریشن شروع کیا اتنا خطرناک آپریشن نے شروع کیا کہ سب لوگ زیر زمین ہو گئے تو نائٹی ٹو میں متحدہ کا اعلان ہونے والا تھا جی نائٹی سیون میں اکٹوبر میں جب ہوا تو یہ سبب آپریشن تھا نہیں تو نائٹی ٹو میں ہی ہونا تھا متحدہ قومی مومنٹ کا تو ہم متحدہ قومی مومنٹ میں اس لیے شامل ہوئے تھے ایسا نہیں تھا کہ متحدہ قومی مومنٹ بس سنی سنائی چیزوں پر ہم شامل ہوئے باقاعدے ہمیں سوچ ملی نظریہ ملا اور جب میں نے الطاف حسین بھائی کو دیکھا تو وہ جو مجھے پیغام جس نے دیا تھا جس کا نام خالد مرتضی بھائی مرہم اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آج بھی ہمیں یاد ہے دو سال پہلے جو ہے ان کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے پیغام دیا تھا کہ الطاف حسین بھائی حقیقت پسندی و عملیت پسندی کی نظریہ کے خالق ہیں اور واقعی جب ہم نے وہ دیکھا اس وقت تو سنا تھا جب میں نے خود الطاف حسین بھائی کو دیکھا مجھے تو حقیقت پسندی و عملیت پسندی نظر آئی یہ جو آپ مہاجر کی بات کر رہے ہیں تو یہ مہاجر کہہ 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 لوگوں نے بنایا ہے لوگوں نے خود شناخت دی ہے کہ یہ مہاجر ہے یہ مہاجر ہے یہ مہاجر ہے